ویلکم ٹو مائی فرینڈ کہ اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے اور اس میں کس میں آن لائل اپلائی کرنا ہے اور اس کس میں وزریہ ڈاک اپلائی کرنا ہوگا تو ان سب چیزوں کے بارے میں فل ڈیٹیل سے بات کریں گے اسی ویڈیو میں دوستو میرے ساتھ رہیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو جوب کے ریلیٹڈ آپ لوگوں تک باروقت پہنساکتے ہیں دوستو کیونکہ اس چینل پر اوورال پاکستان میں جو بھی نیو جوبز آتی ہیں ان کے بارے میں لازمی انفارمیشن دی جاتی ہے دوستو ٹیم ویسٹ کی بغیر شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ جونئر کمیشن اور سپاہی اور کلرک یا سینٹی ورکر یا بوورچی پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان سب کے لئے آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا اسی ویڈیو میں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جونئر کمیشن افیسر کی جو لوگ جونئر کمیشن یعنی نائب خطیب پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں انہیں اپلائی کے لئے طریقہ کار یہ ہوگا کہ امیدوار اپنی درخواستے مجوزہ فارم پر اپنی اصنات کی تصدیق شدہ نکول کے ہمرا آرمی سیلیکشن اور ریکارمنٹ سینٹر جہاں امیدوار امتحان دینا چاہتے ہیں مورخہ 27 جون سے 27 جولائی یعنی اس میں اپلائی کرنے کی لاس ڈیٹ ہے 27 جولائی 2022 تک جمع کروائیں ترخواستوں کے لئے فارم آرمی سیلیکشن اور ریکارمنٹ سینٹر کوئٹا کراچی ہیدر آباد بنو آکر ملتان فیصل آباد لاہور راول پنڈی پشاور مظفر آباد گلگت خزدار اور ڈی آئی خان سے حاصل کیے جا سکتے ہیں یعنی آپ لوگوں کو جو سینٹر آپ لوگوں کو بتائیں وہاں جا کے آپ لوگوں کو اپلائی کرنا ہوگا اور جو لوگ سپاہی پہ یعنی سولجر پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ آن لائن اپلائی بھی کر سکتے ہیں تو آن لائن اپلائی کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو اس سے پہلے آپ لوگوں کو تھوڑی سی اہلیت کے بارے میں بات کر لیں کہ اس میں ایک بات اور بتا دوں کہ اوورال پاکستان ازاد کشمیر گلگلت بلتستان کے مرد شہری اپلائی کر سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں جو جونئر کمیشنڈ کی جو عمر ہے وہ آپ لوگوں کی یکم اکتوبر دوزر بائیس کو بیس سال سے کم اور اٹھائی سال سے زیادہ نہ ہو جو لوگ نائب خطیب یعنی جونئر کمیشنڈ پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور جو امیدوار پہلے سے فوج میں سروس کر رہے ہیں ان کے لئے عمر کی حد بائیس سے پینتیس سال ہے اور سپاہی کے لئے ساڑھے سترہ سے تیس سال عمر ہونے چاہیے اور جن لوگوں کی بی اے یعنی گریجویشن تلیم ہے ان کے عمر میں ایک سال کی رائد ہے یعنی وہ چوبیس سال تک اپلائی کر سکتے ہیں اس میں قد پانچ فور چھین چاہیے اور کلرک اور کوک کے لئے پانچ فور چھین انچ اور سویپر اور سینٹری ورکر کے لئے قد جو ہے وہ پانچ فور چھین انچ تو دوستو جو سویپر سینٹری ورکر اور سپاہی کے لئے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو جنل کمیشن کے لئے آپ لوگوں کو وہاں جہاں کے اپلائی کرنا ہوگا امید ہے کہ اس بات کی آپ لوگوں کو سمجھ آ چکے ہوگی تو اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے تو دوستو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس ویب سائٹ کا لنک بھی دے دوں گا جہاں سے آن لائن اپلائی ہونا ہے تو آپ ایزیلی اپلائی کر سکیں گے تو یہ اس کی ویب سائٹ پہ پہنچا ہے پاکستان آرمی کی تو یہ پیج اوپن ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو میں ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ اسے فل کیسے کرنا ہے کافی دوستوں کو اسے فل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو فل ڈیٹیل سے بتاؤں گا یہ نیٹ ورک کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے اس لئے لیٹ اوپن ہو رہا ہے ابھی اوپن ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اسے فل کیسے کرنا ہے تو دوستو یہ جو اوپن ہو چکا ہے دوستو تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا اپنا نام لکھنا ہوگا نیچے اپنا شناحتی کار نمبر نیچے اپنے ڈیٹا برت نیچے اپنا موبیل نمبر اپنے والد کا نام والد کا شناحتی کار نمبر والد کا پیشہ یعنی پیشہ کا مطلب ہے وہ کوئی کام کرتے ہیں پرائیوٹ کرتے ہیں تو پرائیوٹ لکھ دو اگر کوئی سرکاری ملازم ہے تو وہ آپ درج کر دیں اس کے بعد سرپرست کا موبیل اپنے والد کا موبیل نمبر آپ سمیت بھائیوں کی تعداد کتنی ہے آپ کی بہنوں کی کول تعداد کتنی ہے مذہب اس کے بعد آپ لوگوں کو اس بات پر تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ برتی کے لئے دفتر یا ریجمنٹل سنٹر کا انتخاب کریں جو لوگ یعنی جو ریجمنٹل سنٹر یا برتی برتی سنٹر جو ہیں وہ آپ لوگوں کو پہلے میں بتا چکا ہوں اور جو ریجمنٹل سنٹر وہ آپ لوگوں کو بتا جاتا ہوں ریجمنٹل سنٹر یہ ہے اگر آپ ان میں جا کے ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں ان میں ہے کراپ سنٹر آرٹری سنٹر آرمی اس آرسی سنٹر جو آپ لوگوں کو پہلے میں بتا چکا ہوں اس سنٹر میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں امیر ہے کہ اس بات کے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی آگے سوبہ سلیٹ کرنا ہے اپنا زلہ ڈومی سیل اپنا گاؤں کا جو آپ کا گاؤں کا ڈرس ہے یا شہر کا جو بھی آپ لوگوں کو منشن کرنا ہوگا نیچے آپ نے ڈاک خانہ جو آپ کا پوسٹ آفس ہے یہاں آپ کو ڈاک کا جو آپ کا پوسٹ آفس ہے وہ آپ لکھنا ہوگا اس کے نیچے آپ لوگوں نے منشن کرنا ہوگا آپ کی تعلیم کتنی ہے میٹرک ہے تو میٹرک اگر آپ بوورچی پہ یا اسنٹر پر اپلائی کرنا چاہتے انڈر میٹرک بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے نیچے آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہوگا منتخب کریں کہ آپ غیر قابل مرازم کے لیے شامل ہونا چاہتے ہیں یعنی بوورچی یا سنٹر پر کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو جی ہاں یعنی یس پہ کلک کرنا ہوگا اگر آپ سلجر پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں نیچے آپ نے میٹرک میں مزامین کتنے ہیں میٹر میں کول نمبر میٹر میں حاصل کردہ نمبر اس کے علاوہ آپ کے پاس مذہورہ تلیم ہے کوئی مطلب ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لیساس ہولڈر ہیں یا حفظے قرآن ہے نرسنگ ڈیپلومہ ہے آپ کے پاس یہ کمپیوٹر کورس ہے جو بھی آپ لوگوں نے سلیکٹ کر دینا ہوگا اگر ہے تو لازمی سلیکٹ کریں آپ لوگوں کو فیدہ ہوگا تو یہ سب چیزیں کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سمیٹ پہ کلک کرنا ہوگا تو آپ لوگوں کا دوستو اپلائی ہو جائے گا اپلائی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے فوراں ہی نمبر ٹو پہ ریجٹر یا نمبر تھرڈ پہ فائی اگزام سلیپ اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہوگا کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی رال میں سلیپ چیک کرنی ہوگی یہ چوبیس گھنٹے کے آتی ہے آپ نے دوسری یا تیسر دن چیک کرنی ہوگی لازمی چیک کرنی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں نے سلیپ آجائے کو دا ہفرز